تو میں نے کہا بھئی انڈیا کر رہا ہے ٹریڈ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایران کی ٹریڈ کا والیم پندرہ بلین ڈالر ہے پندرہ عرب روپے کا جو ہے آپ کا ٹریڈ والیم ہے انڈیا کا اور ایران کا آپ کا تو ایک عرب بھی نہیں ہے آپ کا پچاس کروڑ ڈالر بھی نہیں ہے انہیں کہا یہ چل رہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ انڈیا کا جو ہے وہ کوئی جہاز جہاں وہ ان کے پاکستان کے سرات قبول کیا ہے اور وہ کراچ کے قریب پہنچ گیا ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے بارہ گھنٹے بعد پاکستان میں کل بجلی آئی ہے اور یہ وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو نیوکلر پاور کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ پورے پاکستان میں یہ ڈر فیل گیا کہ بھارت نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی ٹانگیں کافنے لگی اور انہیں یہ بھی دکھ ہے کہ بھارت اور ایران کا پندرہ بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے اور ہمارا پچاس کروڑ ڈالر بھی نہیں ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ناظرین کل رات ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا چاروں صوبے تاریخیوی میں ڈوب گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جہلم منگلا تربیلہ پاور پلانٹس بند ہو گئے تھے اور پانچ سو کیوی کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی وہ ٹرپ کر گئی اور ملک کے تقریباً تمام ہی جو علاقے تھے وہ بجلی میں ڈوب گئے کوئی ایسا ایریا بھی نہیں تھا جہاں پر پتا چلا ہو کہ بجلی آ رہی ہے اور اس کے بعد تقریباً بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے سے بھی زائد کا وقت گزر چکا تھا اس کے بعد آج جا کے بجلی کی جو ترسیل ہے وہ شروع ہوئی اور ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی نہیں ہے اچھا لیکن لگاری صاحب کل جب یہ بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر ٹرنڈ بننا شروع ہو گئے اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصتہ کوئی جنگ ہونے والی ہے اور اس کے بعد حکومت نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا تھا یہ اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا تھا اس طرح کا ٹرنڈ بننا ہی نہیں چاہیے تھا کیوں بنا انتہا ہے بے وکوفی کی مجھے لندن سے ایک کال آئی اور میں فون پر اٹھا تو کہا کہ جی وہ دیکھیں بجلی ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا ملک بھر میں بجلی جا چکے میں نے کہا اچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فضول چیز چل رہی ہے میں نے کہا کیا فضول چیز چل رہی ہے انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے کہ انڈیا کا جو ہے وہ کوئی جہاز جہاں وہ ان کے اس نے پاکستان کی صلات قبول کیا ہے اور وہ قراج کے قریب پہنچ گیا اس لیے جو ہے میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کریں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیکرڈری دارے ویجیلنس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ دشمن کیا مومنٹ کر رہا ہے تو ہم کیوں اس طرح کے خوف قدشے میں مبتلا ہوں تو اس طرح کی چیزیں ہوئی اچھا ٹرینڈ چلانے والے بلکہ یہاں تک چل گیا جناب لوگ یہاں تک چلا رہے تھے کہ جناب صبح اٹھیں گے تو پھر کچھ اور ہی ہو چکا ہوگا اور ہی ہو چکا ہوگا کچھ اور ہو چکا ہوگا اس طرح سے اس چیز کی تو مضمت ہونی چاہیے اور ہم کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس حکومت کے ساتھ ہماری نلازگی اپنی جگہ پر لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتے کہ جناب صبح اٹھیں تو کوئی کہہ رہے عزیز ہم مہتنو اس بات کو تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ایران کے ایک سفارتکار نے کہا تھا کہ ہم ستر ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرتے ہیں اور ہم آپ کو بہت سستی قیمت پر بجلی دینے کو تیار ہیں تو آپ ہم سے بجلی کیوں نہیں لیتے میں نے یہی سوال کیا تھا وزیراعظم میاں نواز شریف سے انہوں نے مہربانی کی تھی ایک دفعہ اپنے کابینہ کے جلاس میں ہمیں بولایا تھا کچھ اور صاحبی دوست بھی تھی تو ایران ایران آپ کو بجلی دینے کو تیار ہے تو انہوں نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا خورم دستگیر سے خورم صاحب دو سوال تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا تو خورم صاحب اس کا جواب دیں تو انہوں نے وہی روایتی کہانی سنائی کہ جی اصل میں عالمی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر اور اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر تو میں نے کہا بھی انڈیا کر رہا ہے ٹریڈ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایران کی ٹریڈ کا والیم پندرہ بلین ڈالر ہے پندرہ ارب روپائے کا جو ہے آپ کا ٹریڈ والیم ہے انڈیا کا اور ایران کا آپ کا تو ایک ارب بھی نہیں ہے آپ کا پچاس کروڑ ڈالر بھی نہیں ہے آپ اس کے پروز میں ہیں اور آپ کی ٹریڈ اتنی بڑھ سکتی ہے جس کا کوئی حادی نہیں ہے انڈیا کر سکتے ہیں آپ پھر بابندیاں ہیں تو ہمارے ملک کے اندر کوئی بدنیتی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہمارے مرانوں کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چاہیئے سے نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں تو امریکہ نراد ہو جائے بھئی آپ ایک خود مختار ملک ہیں یعنی اللہ کے واسطے ایک آزاد ملک ہیں آپ انہیں ملک کے بارے میں سوچیں آپ کے پاس پاور حاصل کرنے کے بڑے طریقے ہیں اور آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہے اور اگر آپ نے وہ گیس پائپ لائن بچھا دی ہوتی تو اب تک یہ صورتحال ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے آپ جب روزانہ گیس کے بہران میں ہوتے ہیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ چیخوں پکار کرتے رہتے ہیں وہ سستے ریٹ پر مل رہی تھی آپ نے وہ نے لی تو یعنی ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں ہماری مقتدرہ ہماری اتھارٹی ہماری ملک کو چلانے والا میکنزم وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک بہران میں رہے بہت سے چیزیں وہ چاہتا ہے ایک بات یہ بھی چاہتا ہے کہ ملک بہران میں رہے تاکہ اس کی دار گلتی رہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کم نہ ہوں تاکہ ان کا دھندہ چلتا رہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کے اندر ایون یہ کہ فارن ایکسٹینج نہ آئے اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان تو آگے بر جائے گا ان کو کوئی شاہی فرمان کہیں دنیا سے ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں فارن ایکسٹینج نہیں آنا چاہیے تو اس کی بھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ریل پلو تاکہ ہم روزانہ جائیں اور جناب آئی ایم ایف شیرز کریں حضور والا کچھ عطا کیجئے گا ہم ہاتھ پھیلا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پھر وہ اپنی شرائط پر دے گا چینی مہنگی کر دو آٹا مہنگا کر دو دال مہنگی کر دو یا کچھ بھی مہنگا کر دو بجلی مہنگی کر دو گیس مہنگی کر دو لوگوں کا جینا حرام کر دو پھر آپ کو کرزہ دیتے ہیں کرزہ استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے یہ ایک گرنٹی ہے کہ آپ کے بعد پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ورلڈ بینک اور آئیے میں اور اپنا ایشن ڈیولیمنٹ بینک اور دوسرے بینک جو ہیں آپ کو کرزہ دے سکیں آپ نے خارچ نہیں کرنا ہوتا ہے جو پیسے ملتے ہیں لیکن اس کا انٹریسٹ آپ نے دینا ہے اچھا لیکن لگاری صاحب اس میں ایک اور بھی بات تھی کل جب بریک ڈاؤن ہوا تو اس کی بعد ہمارے چینل نے بھی بہت کوشش کی حکومتی ترجمانوں سے بات کرنے کی پاور ڈیویزن کے لوگوں سے بات کرنے کی کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا ہوا کیا ہے بڑی دیر بعد جا کر چیزیں معلوم ہونی شروع ہوئیں تو جب اس طرح کا کوئی بہران آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فوراں سے کالز پک کرنی چاہیے تاکہ الیکٹرونک میڈیا لوگوں کو بتا تو سکے نا سوشل میڈیا کی طرح ہی چاہے پتا چل سکے لئے یہ ہی بتا ہے نہیں چل پا تھا میں نے رات کو جو ہے پھر وہ اپنا ٹیلی فون کے اوپر چینل دیکھنے شروع کر دیئے اپنا چینل بھی دیکھ رہا تھا دوسرے چینل بھی دیکھ رہا تھا کہ بھی کہیں سے کوئی ریزن تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہوئی ہے کس طرح کا بہران ہے کیا صحیح بات کیا آ رہی ہے تو بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جی وہ اپنا شہباز گل صاحب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا ہماریوب سے میری بات ہوئی ہے اور جو ہے ایک فارٹ آیا ہے اور لائن ٹرپ کر گئی ہیں اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ بات تو آپ کو پہلے لمحے میں بتا دینی چاہیے کہ یہ صورتحال ہوئی ہے آپ کو ون کال اوے ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں آئیں گی اور لوگ سوالات اس طرح کے نہ سوچیں اس طرح کے ٹرینڈز نہ بنیں خدا نہ خاصتہ کہ جناب لوگوں میں یہ خواب پھیلے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ حرکت کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہ ہیں لیکن ہماری ہماری حکمرانوں کا ایک کام یہ بھی ہے ان کو تربیہ تیر دی گئی ہے کہ آپ نے چیزوں کو خفیہ رکھنا ہے لوگوں سے چھبا کر رکھنا ہے بتانے والی بات بھی نہیں بتانی ہے لیکن لگائی صاحب دو ہزار پندرہ میں بھی ایک دفعہ اس طرح کا کوئی فارٹ آیا تھا تب دو گھنٹے کے لیے بجلی گئی تھی پورے ملک میں لیکن ابھی تو بارہ گھنٹے سے بھی زائد کا وقت گزرا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب دو ہزار پندرہ میں ایسا ہوا تو اس کے بعد کوئی پلاننگ اس طرح کی ہو جانی چاہیے تھی کہ دوبارہ اس طرح کا فارٹ نہ آتا نہیں ہم تو دوسری پلاننگ کرتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو گرفتار کرنا ہے کس کی گردن آپنی ہے کس کو لٹانا ہے کس کو اٹھا کر بٹھا دینا ہے کس کو جو ہے بلکل وہ کرنا ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے پھر جیل سے نکال کر کس کو ہم نے ملک سے بہر روانا کر دینا ہے پھر واپس بلانے کے لیے پھر ہم نے ٹیلی گرام بھیجنا ہے تار بھیجنا ہے اور کہنا ہے ملکہ معظمہ سے محترمہ ملکہ معظمہ عزراہ انعیت ہمارا ایک مہمان آپ کے پاس موجود ہے لیکن وہ مہمان پھر بھی واپس نہیں ہے ہمارا کہ یہ کام ہے یہ کام ہے ہی نہیں کہ ہم نے قوم کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا ہے قوم کو بھئی ہے میں نے بتایا نا کہ چین کے اندر کا آئے کہ ساتھ سسٹم ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلائز موجود ہیں اگر ایک سسٹم کا فیلوار ہوتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک اس کی جگہ لے لیں